اب دوسرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہی پوچھا کہ سوسائیٹی تبدیل کیسے ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیداواری قوتیں جیسے جیسے تبدیل ہوتی ہیں تو پورا ڈھانچہ اس کے ساتھ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے نئے طبقات پیدا ہوتے ہیں جو نئے طبقات پیدا ہوتے ہیں یہ طبقہ کیا ہوتا ہے سوسائیٹی کے اندر مختلف قسم کے طبقات ہیں اس پر میں اور تفصیل سے تھوڑی دیر بات کروں گا میں بات کروں گا مگر ایک طبقے کی ڈیفنیشن یہی ہے کہ ذرائع پیداوار سے کچھ کافی سارے لوگوں کا جب ایک مخصوص رشتہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو ہم ایک طبقہ کہنے ہیں مثال کے طور پہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے کتی طور پہ وہ تمام لوگ ایک طبقہ ہیں وہ لوگ جن کے پاس سرمایے کی ملکیت ہے وہ تمام لوگ ایک اور طبقہ ہیں وہ لوگ جن کے پاس چھوٹی موٹی ملکیت ہے بڑی ملکیت نہیں وہ ایک اور طبقہ ہے جس کو ہم چھوٹا سرمایہ دار یا پیٹی بورجوہ کہیں گے وہ لوگ جن کے پاس زمین ہے چھوٹی موٹی مگر ان کے نیچے کوئی کام نہیں کرتا بس ان کے پاس اتنی زمین ہے جس پہ وہ خود کاش کرتے ہیں تو وہ ایک اور طبقہ ہے جس کو ہم کسان کہیں گے تو اس طرح سوسائیٹی کے اندر مختلف طبقات ہیں جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے ان طبقات کے توازن کے اندر تبدیلی آ جاتی نئے طبقات پیدا ہو جاتے ہیں جب نئے طبقات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں پھر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں جدوجہد کرتے ہیں اپنے حق کے لئے اس کو ہم کہتے ہیں طبقاتی جدوجہد یہ لفظ جو نا طبقہ یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور طبقے کا مطلب یہ ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب آپ کا معاشی نظام کے ساتھ معاشی وسائل کے ساتھ کیا رشتہ ہے that's it جب ہم کہتے ہیں ہم ایک طبقاتی پارٹی ہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بلا امتیاز رنگ و نسل و قوم و مذہب و دین وغیرہ ایک طبقہ ہے دنیا کے اندر جو میند کشوں کا طبقہ ہے جو میند کرتے ہیں لوگ ہم ان کی ایک سیاسی جماعت ہیں جو کہ پاکستان کے اندر کام کرے ہیں ان کی کئی سیاسی جماعتیں ایک نہیں ہے ہر ملک کے اندر ہیں ہم ایک ہیں ان میں سے تو یہ ہے مراد طبقے سے تو سماج کے اندر وہ حصہ ہوتا ہے ہمیشہ جو معاشی وسائل پر کنٹرول کرتا ہے اور وہ حصہ ہوتا ہے جن کا معاشی وسائل پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اور یہ جو کنٹرول ہے معاشی وسائل پر کس قسم کا کنٹرول ہے اس کی لیگل شکل یعنی قانونی اس کی حیثیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ملکیت کے قانون کی شکل میں نظر آتی ہے اگر آپ قانون پڑھتے ہیں تو آپ نے پروپٹی لاؤ جب آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ سوسائیٹی کا معاشی نظام جو ہے وہ دلرقیقت ہے کیا تو لہٰذا طبقات کیا ہیں کہ آپ کے پاس ملکیت کس قسم کی ہے اس کی بنیاد پر آپ کا طبقہ ڈیٹرمن ہوتا ہے اور طبقاتی جد و جہد کیا ہے مختلف ان طبقات کے درمیان لڑائی جب وہ لڑائی کسی ایک طبقے کے فیور میں جاتی ہے تو وہ ملکیتی رشتے بھی سارے تبدیل ہو جاتے ہیں جو کہ ان طبقات کی بنیاد جب نیا طبقہ اقتدار میں آ جاتا ہے تو وہ نئے ملکیتی رشتوں کو متعرف کروا دیتا ہے اس سسائیٹی کے اندر وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں تو یہ جو درحقیقت سیاسی جد و جہد ہمیں سسائیٹی میں نظر آتی ہے جس کے نتیجے میں تاریخ کا پئیہ آگے جاتا ہے ایک سیاسی جد و جہد وہ ہے جو کہ حکمران طبقے کے درمیان ہو رہی ہے ایک سیاسی جد و جہد وہ ہے جو کہ درحقیقت طبقاتی جد و جہد ہے یہ جو طبقاتی جد و جہد کا عمل ہوتا ہے اس سے تاریخ کا پئیہ آگے جاتا ہے جبکہ حکمرانوں کے درمیان جو اختلاف چل رہا ہوتا ہے اس سے نظام نہیں تبدیل ہو سکتا اس سے سسٹم نہیں تبدیل ہو سکتا اس سے حاکم تبدیل ہو سکتا وہ بھی بڑی شدید ہو جاتی ہے جیسے ہو رہی ہے آج کل مگر وہ نظام کی تبدیل ہی نہیں کرتی جب یہ سٹرگل چلتی ہے تو اس میں ہر کوئی اپنا اپنا بیانیاں متعارف کرواتا ہے مثال کے طور پر امران تھان کی سٹرگل ہے تو وہ کہتا سارے کرپٹہ میرے لابا دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو یہ ان کا بیانیاں ہے ایسے ہی ہے نا ہم جو کہ ایک مختلف طبقے کو حکمران طبقہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ میند کشوں کو حاکم بنانا چاہتے ہیں ہمارا بیانیاں صرف اتنا نہیں ہیں کہ یہ سب کرپٹہ ہیں یا ووٹ کو عزت دو ہمارا بیانیاں سب سے پہلے تو ہے یہ کہ یہ پورا نظام ایک اس غریبوں کے استحصال پر بنیاد رہتا ہے اور اس کو ہم نے سائنسی طریقے سے ثابت کیا ہے اب دیکھیں سائنس غریبوں محکوموں مزدوروں میند کشوں کی خدمت کر لیا کیونکہ سائنس یہ ثابت کرتی ہے اور میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گا کس طرح ثابت کرتی ہے سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ سرمایہ داری نظام میں محنت کشوں کی استحصال پر منافع خصود انٹرسٹ اور رنٹ یہ تین کرایا وغیرہ یہ تینوں چیزیں در حقیقت محنت کش طبقے کی محنت کی استحصال پر بنیاد رہتا بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ اس لئے دنیا کو ہلاکے رکھ دیا ہے اس سائنٹیوک ڈسکوری نے جس کو ہم کہتے ہیں تھیری آف سرپلس ویلیو تھوڑے دیر بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ کیا ہے تو یہ ہے ہمارا پروگرام اور مشن اچھا لہٰذا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پرولتاری طبقہ انقلابی طبقہ ہے تو ہم محض اس وجہ سے نہیں کہتے اس کو انقلابی کی وہ بہت غریب ہے پرولتاری طبقہ یعنی سنتی مزدور سے زیادہ غریب لوگ ہیں جو کہ سڑک پر بھیک مانگتے ہیں مگر کال مانس ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ انقلاب برپان نہیں کر سکتے ان کا نام وہ دیتا ہے لمپن پرولٹاریٹ لمپن ان کو کہتا ہے وہ کہتا ہے بلکہ الڑ وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں دو بٹ کی روٹی کے لئے حتیٰ کہ وہ اپنے طبقے کو بھی بٹے کرنے کے لئے تیار ہیں دو بٹ کی روٹی کے لئے وہ انقلاب کے مخالب اور دشمن بھی بننے کے لئے تیار ہیں اگر ان کو آپ تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں تو وہ ہے لمپن تو محض غربت آپ کو انقلابی نہیں بناتی غربت یہ ضرور کہتی ہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے مگر غربت آپ کو اُلٹ طرف بھی لے جا سکتی ہے کہ آپ کوئی اس بات پر مجبور کرے کہ آپ ضمیر اپنا بیچ دیں آپ بجائے اس کے غریبوں کے ساتھ مل کر جدو جہد کریں آپ امیروں کے لیے اور ان کے مفاد کے لیے جدو جہد کرنا شروع انقلابی پرولتاری طبقہ اس لیے ہے کیونکہ جو جدید طرز پیداوار ہے پیداوار کے جو نئے طریقے ہیں وہ اس کے کنٹرول میں ہیں وہ ان کو چلاتا ہے سنت ان کو چلاتا ہے سنت کو چلاتا ہے وہ سنتی مزدور ہے وہ سنتی مزدور جب اپنے ساتھ باقی تمام بڑا حصہ سماج کا کسانوں کا غریبوں کا ملا لیتا ہے تو اتنی بڑی قوت بن سکتا ہے کہ وہ ایک نئے سماج کو تشکیل دے ساتھ اس سے پہلے جب غریبوں نے کئی جدو جہد کی بڑی سٹرگلز کی مگر وہ غریبوں کی سٹرگلز ایک نئے سماج کو نہیں پیدا کر سکیں جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں چین کے اندر ایک سٹرگل تھی ٹائپنگ ریبیلین مارکس نے بھی اس پہ لکھا باکسر ریبیلین ایک اور سٹرگل تھی انہوں نے کہا اس میں زبردست قسم کی ڈسٹرکٹیف پاور تھی یہ غریبوں کی جدو جہد تھی مگر یہ ایک نئے سماج کو نہیں پیدا کر سکیں کامران جی وہ کہتا ہے کہ مارکس کہتا ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ بڑی کی اور توڑ پھوڑ میں وہ ماہر تھے مگر کیونکہ وہ انہی ذرائع پیدا بار کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو کہ قدیم تھے پرانے تھے تو ان کی بنیاد پہ وہ یہی کر سکتے تھے کہ ایک اور ملوکیت کا نظام قائم کریں کوئی نئے سماج نہیں قائم کر سکیں نئے سماج قائم کرنے کی کپیسٹی کس طبقے میں ہے سنتی مزدور میں کیونکہ وہ ایک ایسے پیداوار کی طرز کے ساتھ جڑا ہوئے جو کہ جدید پیداوار کا طرز ہے یہی وہ طبقہ ہے اور ایک طرف وہ جدید پیداوار کے طریقوں سے جڑا ہوئے اور دوسری طرف وہ اس کا بے دریخ استحصال ہو رہا ہے یہ کمبینیشن اس کو یونیورسل کلاس بناتا ہے یونیورسل کلاس ہے مطلب یہ ایک ایسا طبقہ جس کے محض مقامی مفادات نہ ہوں ملکہ جس کے مفادات یہ ہوں کہ پورے کے پوری انسانیت دنیا بھر کے محنت کا شکٹے ہوں اس نظام کی خلا یہ جو نعرہ ہے دنیا بھر کے محنت کا شکٹے ہیں کہ جذباتی نعرہ نہیں ہے یہ اس بنیاد اس فلسوفکل بنیاد پر ایک قائم ہے کہ سنت جو ہے وہ آلریڈی پوری دنیا کے اندر پیداواری عمل کو جوڑ دیتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ گلوبل سپلائی چین بنا دیتی ہے ہمارے مفادات ہمارے محنت کشوں کے مفادات دوسرے ملکوں کے محنت کشوں کے مفادات کے ساتھ جڑ چکے ہیں چاہے ہم اس کا احساس ہو یا نہ ہو ہم ایک گلوبل سپلائی چین کا حصہ بن چکے یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ مل کر جدو جہد کرنی ہے نہ کہ ان کے خلاف ہم کوئی مذہبی مسئلہ جو ہے وہ چھیڑے اور ان کے ساتھ کسانوں کو اکھٹھا کر کے سٹرگل کرنا ہے تو اب بات یہ ہوئی کہ جو ہم نکتہ نظر پیش کر رہے ہیں وہ بھی در حقیقت ایک طبقے کا نکتہ نظر ہے اور جو وہ نکتہ نظر پیش کر رہے ہیں وہ بھی در حقیقت ایک مخصوص طبقے کا نکتہ نظر ہے اور سیاسی میدان میں جو اہم اور ضروری سوال ہے وہ یہ ہے کہ فلان فلان پارٹی وہ پی ٹی آئی ہو یا نون ہو یا پی پی ہو یا جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی ہو جب بھی آپ کسی سیاسی لیڈر کی بات چیت سنیں ان کی تکاریر سنیں تو جذبات پر نہ جائیں ان کے وعدوں پر بھی نہ جائیں جو سوال آپ کو اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ لیڈر یا یہ پارٹی کس طبقے کی نمائندگی کر رہی ہے اور اس سوال کا جواب اس طرح سے نہیں آپ نے دینا کہ مجمع میں دیکھیں کون لوگ بیٹھے ہوئے مجمع میں تو غریب لوگ بیٹھے ہوں گے کیونکہ ہر پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ غریب لوگ ہمارا ساتھ ہیں آپ نے دیکھنا اس کو ڈیکوڈ کرنا پڑے گا ان کی بات چیت کو ان کی گفتگو کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ در حقیقت کس طبقے کی پارٹی مثال کے طور پر اگر وہ جاگیرداروں کی پارٹی تو کبھی بھی وہ ذریعی اصلاحات کے حق میں نہیں ہو سکتے ہیں اگر وہ سرمایہ داروں کی پارٹی تو کبھی بھی وہ سرمایہ داروں کی ملکیت کی کو ضبط کرنے کے حق میں نہیں ہو سکتے ہیں اگر وہ بیوروکریٹس کی پارٹی تو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ افسر شاہی نظام بڑا خراب ہے اس کو کم ہونا چاہیے اگر وہ فوج کی بنائیوی پارٹی ہے تو کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ وہ فوج پر تنقید کر رہی ہوگی ہاں وہ تو تھوڑا سا اختلاف ہو گئے نا وہ فوج پر تنقید نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی صرف ون مین ہے جس پہ مجھے مسئلہ ہے اطارے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے کہتے ہیں نا رات کو نہیں آئے ہم نے کامریڈ امجد نے بڑا اچھا فکرہ دیا انہوں نے یہ کہا کہ در اقیقت یہاں پہ جو بڑی پارٹیوں کی لڑائی ہے وہ پنڈی کی سواری کی لڑائی ہے کہ پنڈی والے کس کو سواری دے رہے ہیں کس کو سواری نہیں دے رہے لڑائی اس کی ہے تو بات بڑی حقیقت پر مبنی ہے کہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کرو ہمیں سپورٹ کرو عمران خان کا سب سے بڑا ترونہ یہ ہے کرونیوٹرل نہ رہا ہو تو یہ انٹی سٹیبلشمنٹ اڑائی تو اس سینس میں نہیں سو تو لہٰذا سوال یہی پیدا ہوگا جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھیں گے سیاسی پارٹی کو نظریہ کو دیکھیں گے کہ آپ نے جواب اس چیز کا دیکھنا ہے سوال یہ اٹھانا ہے کہ کس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں